لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے وہ روایتیں عرض کی تھیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں آنے کا بیان ہے اسی طرح امام احمد نے وقیع سے اور انہوں نے عبداللہ بن سعید سے اور انہوں نے اپنے باپ سے اور ان کے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہ آیا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو قتل گاہ دکھا دوں اس کے بعد فرشتے نے مجھے سرخ مٹی دکھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا یہ روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری طریق سے بھی روایت ہوتی ہے اور امام طبرانی نے ابھی امامہ سے روایت کیا ہے جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والے قصے کا ذکر ہے اور ابن سعید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث روایت کی ہے اور یہ روایت زینب بنت جحش اور حضرت ابباس کی بیوی ام الفضل ان سے بھی روایت ہے اور کئی تابعین سے بھی اسے روایت کیا گیا ہے بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی دے دی تھی علاوہ عزی ابو القاسم بغوی بازابتہ پوری سلط کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ انس بن حارس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین اس سرزمین پر قتل ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں تم میں سے جو شخص وہ وقت پائے حسین کی مدد کرے راوی کا بیان ہے کہ انس بن حارس سفر کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ گئے اور ان کے ساتھ شہید ہو گئے اسی طرح امام احمد نے محمد بن عبید سے انہوں نے شرحیل بن مدرک سے اور انہوں نے عبداللہ بن یحییٰ سے انہوں نے اپنے باپ یحییٰ سے روایت کی کہ ابو عبداللہ یحییٰ جو حضرت علی مرتضی کے آفتابہ بردار تھے سفین کے سفر میں حضرت علی کے ہمراہ تھے جب آپ مقام نینوا پر پہنچے تو حضرت علی المرتضی نے پکار پکار کر کہا کہ یا ابو عبداللہ سبر کر پھر فرمایا اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے رک جا ابو عبداللہ نے کہا کیا بات ہے آپ نے فرمایا ایک دن میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل ابھی ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کو شت الفرات میں قتل کر دیا جائے گا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس جگہ کے مٹی سنخاؤں پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور مجھے دے دی اس پر بے اختیار میرے آنسو نکل پڑے اس حدیث کو روایت کرنے میں امام احمد جو ہے وہ منفرد ہے اور محمد بن سعد اور کئی طرق سے بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی المرتضی صفین کے سفر میں کربلا کے اس مقام سے گزرے جہاں اندرائن کی بیلے اگی ہوئی تھی آپ نے اس جگہ کا نام پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے آپ نے فرمایا یہ کرب اور بلا ہے آپ وہاں اتر پڑے اور ایک درخت کے پاس نماز ادا فرمائی اس کے بعد آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس جگہ شہداء کو قتل کیا جائے گا جو باستثناء صحابہ کرام تمام شہداء سے افضل ہوں گے اور جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے لوگوں نے اس جگہ پر نشان لگا دیا اور پھر ٹھیک اسی مقام پر حضرت امام حسین شہید اسی طرح محمد ابن سعید ایک اور روایت لاتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور بہت سارے لوگ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک لونڈی کے غم اور اس کی آوازیں بلند ہوئیں تو وہ نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی تھی تو جب وہ قریب پہنچی تو اس نے آکے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سے کہا کہ امام حسین قتل ہو گئے ہیں حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آخر انہوں نے یہ کام کر ہی ڈالا اللہ تعالی ان کی قبروں کو یا یہ فرمایا کہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اس کے بعد آپ غش کھا کر گر پڑیں اور ہم اٹھ کر چلائے تو راوی کہتے ہیں ہم اٹھ کر چلائے تو بہرحال ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب کے ذریعے بھی یہ بتائی گئی اور پھر جب اعلان عام ہوا تو بھی آ کر اس عورت نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتائی تو یہ وقت ایسا تھا کہ وہ حسین جن کو انہوں نے اپنی گودوں میں پالا تھا اور تمام امہات المؤمنین میں سے صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی حیات تھی اس لئے حضور نے صرف ان کو ہی یہ بات بتائی تھی کیونکہ اس وقت حضور کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا اس میں یہی زندہ ہوں گی اس لئے باقی کسی زوج کو آپ نے وہ علم نہیں دیا حسین کے بارے میں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہتی ہیں جسے امام احمد نقل کرتے ہیں کہ میں نے جنوں کو امام حسین پر روتے اور نوحہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کئی روایتوں سے یہ بات سامنے آتی اور بعض لوگوں نے وہ اشعار بھی نقل کیے ہیں کہ اے حسین کو ظلم کے ساتھ قتل کرنے والوں تمہیں عبرتناک سزا اور کڑے عذاب کا مسردہ مبارک ہو تمام اہل آسمان تمہارے خلاف فریاد کنا ہیں نبی اور رسول اور قبائل تم پر لانت کرتے ہیں ابن دعوت کی اور موسیٰ کی اور صاحب انجیل کی یعنی تمام انبیاء کی تم پر ان کی امتوں کی تم پر لانت ہو کہ تم نے ایسا کام کیا ہے اسی طرح خطیب بغدادی سے روایت ہے کہ ہم سے احمد بن عثمان بن سعج سکری نے اور ان سے محمد بن عبداللہ بن ابراہیم شافعی نے اور پورے طریق کے ساتھ وہ اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عباس تک لے کر جاتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیا کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ میں نے یحیٰ بن زکریہ کے بدلے ستر ہزار آدمیوں قتل کر آیا کس نے اللہ تعالی نے حضور پر یہ وحی نازل فرمائی کہ یحیٰ بن زکریہ کے بدلے ستر ہزار آدمیوں کو قتل کروا دیا گیا اور آپ کے نواسے کے بدلے میں ستر ہزار سے دو گناہ آدمی قتل کروا ہوں گا لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نہایت غریب ہے کیونکہ اس کی سند میں غرابت ہے امام حاکم نے اسے مستدرک میں روایت کیا اور تبرانی نے بھی نہایت غریب آثار اس کو روایت کیا ہے اور یوم آشورہ کی متعلق شیعوں نے مبالغہ کیا ہے اور اس بارے میں بہت سی جھوٹی روایتیں بھی گھڑی ہیں مثلا یہ کہ اس دن جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کی نیچے سے خون نکل آتا تھا اور یہ اس دن آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا یا یہ کہ سورج نکلتا تو اس کی کرنے خونی ہوتیں اور یہ کہ آسمان گوشت کی مانند ہو گیا اور یہ کہ ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے یہ تمام روایت جو ہیں ان کی اصل نہیں ملتی روایتیں ملتی ہیں بس اور یہ ساری گھڑی گئی ہیں یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا ان میں سے بہت کم لوگ اس دنیا میں اس کی شامت اور پاداش سے بچ سکے جو کی لوگ تھے وہ سب کے سب بہت بری موت مرے ان کو بھی ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کے حالات بھی ہم جمع کریں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا اللہ نے ان لوگوں کو کیسا بدلا دیا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کو شہید کیا تو بہرحال اس کو انشاءاللہ ہم مختصر دروس میں جمع کریں گے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں